بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دس محرم کا دن تھا اور ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہوئے جا رہا تھا اور یہ منظر دیکھنے کے لئے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے کبھی امام حسین علیہ السلام سے زمین مخاطب ہو کر فرماتی ہے اے ہمارے امام ہمیں حکم دے ہم ابھی پھٹ جائیں اور یہ لشکر یزید کو اپنے اندر فننار کر لیں تو کبھی آسمان چیک کر کہتا ہے اے میرے آقا ہمیں حکم دو تو کبھی زافر جن اپنے پورے لشکر کے ساتھ کربلا میں موجود امام حسین سے فرماتے ہیں اے امام ہمیں حکم دو ہم ابھی اس یزید کی فوج کو نست و نابود کر دیتے ہیں امام حسین تمام انبیاء اولیاء زمین و آسمان اور جناس سے کہتے ہیں یہ میرے صبر کا امتحان ہے میرا رب میرا صبر ازمانا چاہتا ہے اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی کہ میری شہادت کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید میں یہ جرت نہ ہوگی کہ میرے نانا کے دین کو جھوٹا کہہ سکے بس سب پھر مولا حسین کے امتحان کو دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے چھ ماہ کے ننے علی اسگر کو قربان کر دیتے ہیں جب آپ کے ساتھ میں آتے ہیں بیبیوں سے الویدہ کہنے کے لیے امام سجاد کو وسیحت کرتے ہیں کہ اسلام کے خاطر ہر دکھ ہر تکلیف کو برداشت کرنا اور قدم قدم پر اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا بس بیبیوں سے الویدہ کہہ کر جیسے ہی اپنے گھوڑے زلجنہ کو حکم دیتے ہیں اے میرے گھوڑے مجھے میدانِ کربلا میں لے چل زلجنہ آگے نہیں بڑھتا امامِ حسین زلجنہ کے قدموں میں دیکھتے ہیں امامِ حسین کی چھوٹی بیٹی بیبی سخینہ زلجنہ کے قدموں میں لپٹی ہوئی ہیں تب ہی آپ زلجنہ سے نیچے اترتے ہیں بیبی سکینہ کو گلے سے لگا کر فرماتے ہیں اے میری پیارے بیٹی کیا اپنے بابا کو الویدہ نہیں کہو گی بیبی سکینہ فرماتی ہیں امامِ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری پیارے بیٹی سخینہ ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا سبر کرنا آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدانِ کربلا کی طرف آ جاتے ہیں آپ بابلند آواز میں فرماتے ہیں میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ہوں علی کا بیٹا فاطمہ کا لال ہوں میں وہ ہوں جس کے لئے رسول اللہ بار بار فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میرا خون رسول کا خون ہے میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے تو پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو کیا میں نے دین میں کوئی ترمیم کی ہے یا کسی انسان کا قتل کیا ہے کیوں میری اولاد کو قتل کرتے ہو کیوں میری اولاد پر پانی بند کرتے ہو جس پر فوجہ یزید ایک آواز میں کہتی ہے ہم تجھے تیرے بابا علی کے بگز میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں آج جو تم اپنے ہاتھوں میں اسلام کا یہ پرچم باب بلند کر کر کھڑے ہو اس پرچم کو بھی میرے بابا نے ہی بلند کیا تھا خیبر و خندق میں اگر میرے بابا نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی آج تم میرے بابا کو یہ صلح دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو ناجائز قتل کر رہے ہو اس سہرہ میں ان پر پانی بند کر رہے ہو ان کے ننے ننے بچوں کو قتل کر رہے ہو جس پر عمر بن سعید فوری کہتا ہے حسین کی بات مت سنو اور اس پر حملہ کر دو تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مددے مقابل جو بھی میدان کربلا میں آیا وہ سیدھا جہنم رسید ہوا زمین پر ایسی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی جہاں پر تین دین سے بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور لشکر یزید در کر دور دور بھاگ رہا ہے بھی لاکھر شمر بن سعید نے یہ سوچا یہ شیر کا بیٹا ہے علی کا بیٹا اس سے جنگ کرنا آسان نہیں ہوگی اسی لیے وہ پوری فوج کو حکم دیتے ہیں کہ امام بن حسین پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے لیکن لشکر یزید میں سے کوئی بھی ڈر کی وجہ سے امام حسین کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا اور دور دور سے ہی نیزوں سے تیر مارنے لگا اور بزدل لشکر یزید نے جا کر بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے حضرت امام حسین کو گھیر لیا فوج نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیرنے کے بعد دور دور سے تین پر تیر چلانے لگے اور کچھ لوگ جا کر خیموں کو آگ لگانے لگے امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف جاتے ہیں اور کبھی جنگ کے لیے میدان کی طرف آتے ہیں بس اتنے میں پھر آوازیں غیاب آتی ہیں اے حسین تیرا اللہ تس سے راضی ہوا یہ سنتے ہی امام حسین اپنی تلوار روک لیتے ہیں فوجی یزید جب یہ دیکھتی ہے کہ امام حسین کی تلوار رک چکی ہے تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے وہ لوگ بھی قریب آنے لگتے ہیں اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ امام حسین پر پھیکنے لگتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارنے لگا مارنے کو کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھیکنے لگتا تاریخ نے لکھا آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ دور سے آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں ایک آخری سجدہ کریں آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن آپ کے جسم مبارک پر اتنے زیادہ تیر تھے نہ آپ زمین پر تھے اور نہ گھوڑے کی زین پر تھے بلکہ تیروں کے مسلے پر تھے یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے بس فوج میں سے جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لئے ان کے قریب آئے انہیں امام حسین کے جہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہرہ دیکھا اسی لئے در کے مارے کامتے ہوئے پیچھے ہو جاتے بس پھر شمر نے کہا یہ کام میرے ہاتھوں سے ہی ہونا ہے اس کے بعد شمر آپ کے قریب آتا ہے اور حضرت امام حسین کا امامہ اتارتا ہے اور آپ کے سر میں ہاتھ ڈالتا ہے اور چھری سے ایک ضرب لگاتا ہے شمر پہلی ضرب چلاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے اب میں نہیں دیکھ سکتا جب دوسری ضرب چلتی ہے حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا جب تیسری ضرب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کرتے وقت اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی بس پھر ضرب چلتی رہی ایک وقت ایسا آیا رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا بس پھر اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت علی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمانے لگے اے فاطمہ اب اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا بی بی فاطمہ مقتل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کی گردن پر خنجر چلائے جا رہا ہے آپ قریب آتی ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پر رکھ لیتی ہیں اور فرماتی ہیں اے شمر نہ مار میرے بچے کو نہ مار میں نے چکیاں پیس پیس کر اس کو پالا ہے یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے اس کو نہ مار لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کٹتا رہا شمر دیکھنے لگا کہ امام حسین کے لب مسلسل ہل رہے ہیں وہ سمجھا کہ شاید امام ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں لیکن وہ جب ذرا سا قریب ہو کر سننے لگا تو اس نے سنا کہ امام حسین اللہ سے فرما رہے ہیں اے میرے اللہ میرے بچوں کی قربانی کو قبول کرنا میرے عزیز و اقارب کی قربانی کو قبول کرنا تیرا شکر ہے میرے اللہ کہ تُو نے ہمیں اس امتحان کے لئے چنا تُو نے رسول کے نواسے حسین کو اس عظیم قربانی کے لئے چنا میری قربانی کو قبول فرمانا میرے اللہ اگر میری ستر جانے بھی ہوتی تو میرے نانا کے دین پر وہ بھی قربان ہو جاتی بس پھر اسی وقت دس محرم کی شام بعد نماز اثر حضرت امام حسین نے جامع شہدت نوش فرمایا سلام ہو آل محمد کو سلام ہو امام حسین کے خاندان کو سلام ہو شہدہ کربلا کو مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ